بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی جمالی صاحبی اے سی سی آپ کے ساتھ آپ فیس بک سے کما سکتے ہیں اس میں میں نے کورس ٹارٹ کیا ہے اس کورس میں سنکڑوں لوگ آلڈی اپنا فیس بک پیج بنا چکی اپنا یوٹیوب چینل بنا چکی اس سے سارے دوست ارننگ کریں گے انشاءاللہ آپ اگر ساتھ میں جلتے ہیں تو آپ کو فی فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ آج کی یہ ساتھویں ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے کہ آپ میری ویڈیو پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اکثر ایسا بینر دیکھتی ہیں اس کو تم نیل بولتی ہے یہ اس تم نیل سے ویڈیو پروپیشنل دیکھتی ہے یہ فیس بک پیج کی ویڈیو پہ بھی لگا سکتی ہے یوٹیوب کی ویڈیو پہ بھی لگا سکتی ہے اگر آپ اپنی ویڈیو پہ لگائیں گے تو آپ کی ویڈیو بھی پروپیشنل دیکھیں گی یہ بناتے کیسے ہیں یہ لگاتے کیسے ہیں دونوں آج میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں گا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہ والا سابٹور دیکھ رہا ہے فکسل لیپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سے اور اس کو اوپن کریں اب اگر جب آپ اس پہ تم نیل بنائیں گے تو سب سے پہلے ایمج سائز آپ سلیکٹ کریں گے تین ڈاٹ کارنر پہ کلک کر کے ایمج سائز سلیکٹ کریں ادھر کسٹم کو سلیکٹ کریں دیکھیں ادھر ہے یوٹیوب تم نیل اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کریں اب مجھے یہ والا بگراؤنڈ کلر نہیں پسند اس کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں سب سے نیچے سکنڈ والا اس پہ کلک کریں اور کلر پہ جائیں گریڈین کو چوڑیں اوپر کلر کو پہ کلک کریں اور کوئی سا بھی کلر آپ اس پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ والا کلر پسند ہے تو میں یہ والا کلر اس پہ لگاتا ہوں اب اس کے بعد بگراؤنڈ کلر ہوا چینج آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں مجھے اس پہ اپنی پکچر لگانی ہے ادھر سے میں ایٹ کرتا ہوں فرام گلری کلک کرتا ہوں یہ والی پکچر میں نے سلیکٹی میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں پکچر کو تھوڑا سے چھوٹا کیا اوکے اب اس پکچر پہ میں نے ایفکس ڈالنے ہیں تاکہ اس کا شیڈو دیکھیں یہ پروپیشنل لگے تو پکچر پہ کلک کریں آئیے درمیان والا اس پہ کلک کریں اور اس سب سے لاسٹ پہ جائیں لاسٹ سے تیسرے والا اس پہ کلک کریں انیبل پہ کلک کریں اور اس پہ کوئی بھی شیڈو لگا سکتے ہیں یہ ریڈ یہ وائٹ کوئی سا بھی لیکن مجھے اس پہ چاہیے کلک کرتا ہوں اب یہ میری پکچر تو بن گئی یہ ریڈی ہے میں چاہتا کوئی اس کو چھیڑے نہ جگہ ایسے ہلے نہ تو میں ادھر لیئرز پہ کلک کرتا ہوں جو تین ڈاٹ کی نیچے ہے اور میں اس کو لاک کرتا ہوں اب مجھے اس پہ لکھائی کرنی ہے تو اس پہ میں ادھر پلس پہ کلک کر کے ٹک سٹیٹ کرتا ہوں اس کو ادھر لے کے آتا ہوں اس پہ کچھ لکھتا ہوں یہ میں نے اس پہ لکھا میں ادھر لکھائی کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے ڈیٹنگ کو اس پہ کلک کر کے اور ادھر میں اس کا کچھ بھی کر سکتا ہوں میں سائز بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں دیکھیں سٹائل پہ جاتا ہوں اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے اس کا فونٹ چینج کرنے فونٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ سارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پونٹ سے آپ جس پونٹ پہ بھی کلک کریں گے اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا اس کے ساتھ سے میں نے ایک فونٹ کو سلیکٹ کیا میں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے مجھے دوبارہ اور کچھ لکھنا ہے تو میں دوبارہ دوسرا لائن پی ایٹ کر سکتا دوسرا لائر اور اس کو بھی کافی کر سکتا میں سیم کو کافی کرتا ہوں ادھر پہ کلک کر کے ادھر کلک کر کے کافی کرتا ہوں دیکھیں یہ ہوا کافی اس کا کلر میں چینج کرتا ہوں اس کی لکھائی کو میں چینج کرتا ہوں اب مجھے اور بھی کچھ لکھائی کرنی ہے تو میں اس کو کاپی کرتا ہوں میں دوسرا بھی لگا سکتا ہوں لیکن اس کا فونڈ سارا کچھ کاپی ہو جائے گا آپ بے گراؤنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں لکھائی کا کلر چینج کر سکتے ہیں سائز چینج کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ساری لیئر سے پرس کریں میں چاہتا ہوں کہ میری پکچر نہ دیکھیں ادھر سے آپ اپنی پکچر والی لیئر کو انویزیبل کریں دیکھیں یہ دیکھی گئی نہیں ٹھیک ہے دوبارے اس کو ویزیبل کرتا ہوں آپ دیکھیں گے اس میں سے کوئی بھی لیئر آپ ویزیبل کر سکتے ہیں دیکھیں میں ویڈیو نمبر سکس کو ہٹاتا ہوں نکل گیا دوبارے اس کو ویزیبل کرتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس میں ایسی بھی کر سکتے ہیں پرس کریں میں کوئی بڑا پکچر اٹھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کی لیئرز کی پوزیشنز کا میں ایک پکچر اٹھ کرتا ہوں اس پہ ایسی وہ بعد میں میں ریمو کر دوں گا پرس کریں یہ ورہا پکچر آیا دیکھیں یہ سب کی اوپر ہے میں چاہتا ہوں یہ سب کی نیچے چلا جائے تو آپ ادھر لیئرز پہ جائیں اس کو ایسا پکڑیں اس کو سب کی نیچے لے کے آئیں دیکھیں پکچر سب کی نیچے چلا گیا میں چاہتا ہوں یہ پکچر دیکھے ہی نہیں ادھر سے میں انویزیبل کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ پکچر دیکھے میں ویزیبل کرتا ہوں میں مجھے پکچر چاہیے ہی نہیں ادھر سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں اتنا سمپل بنتا ہے آپ کا تامنیل اس کو میں سم سیف کیسے کریں گے پہلے پروجیکٹ کو سیف کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ آئے دوبارہ کام کرنے کے لئے اس کو میں لکھتا ہوں ویڈیو سکس ٹھیک ہے چونکہ یہ فری نہیں ہے تو اس پر ایڈز بھی آئیں گے آپ اس کے لئے ویڈ کریں آپ ایڈز کو ادھر سے بند کر دیں اب اس کو پکچر کو سیو کرتے ہیں جو اُس ریجنل تمنیل ہے سیو پہ کلک کریں سیو ایوز ایمج پہ کلک کریں اور سیو ٹو گیلری پہ کلک کریں دوبارہ ایڈ آیا اس کو بھی بند کریں پوری پروگرام کو بھی بند کر سکتے ہیں اور ابھی آپ چھیک کریں ہماری گیلری میں یہ آ چکا ہوگا گیلری میں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تمنیل بلکل ریڈی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی ویڈیو پہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ میرے لیٹ ٹاپ کی سکرین پہ دیکھیں میں ہوں کریٹر سٹوڈیو میں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کدھر سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اپنے پیچھلی ویڈیوز واش نہیں کہ وہ واش کریں ادھر میں create new پہ کلک کرتا ہوں اور upload ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں اور میں اپنی چھٹی ویڈیو کو ادھر upload کرتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں title میں نے title اور description کو لکھا اب تمنیل کدھر ہے مین چیز پہ آتی میں آپ کو تمنیل سمجھاتا ہوں باقی چیز میں آپ کو already سمجھا چکا ہوں ادھر تمنیل کی section پہ کلک کریں add image پہ کلک کریں اور وہی تمنیل جو ہم نے بنایا اس کو upload کریں آپ کا تمنیل upload ہو چکا اب باقی طریقہ آپ کو آتا ہے کہ ویڈیو کس طرح upload کرتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے آپ یہ ویڈیو upload کریں گے تو آپ کا تمنیل ادھر already موجود ہوگا ویڈیو پہ ورنہ آپ میری ویڈیو 6 پہ ہج چک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرس کریں آپ نے پہلی کوئی ویڈیو ایسی ہے جو آپ نے upload کی ہے تو creator studio میں اس کو edit کریں اور یہ تمنیل کی section میں آ کر تمنیل سیلیکٹ کر کے اس پہ آپ تمنیل چینج کریں سیمی طریقہ ہے دونوں کا آپ یوٹیوب کی ویڈیو پہ کیسے تمنیل چینج کریں گے میں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین سے دکھاتا ہوں آپ چونکہ y2 studio ویڈیو یوز کر رہے ہیں اس کو آپ open کریں اس میں آپ کا چینل لاغ ان ہوگا اس میں آپ ویڈیو پہ جائز اس کا آپ نے تمنیل چینج کرنا ہے ساری ویڈیو سے پرس کریں اس ویڈیو کا پانچ ویڈیو کا جو میں نے تمنیل بنایا تھا اس کو میں چینج کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ ادھر edit پہ کلک کریں جو picture اس کے corner پہ edit پہ کلک کریں choose thumbnail پہ کلک کریں اور اپنا thumbnail select کریں اور done پہ کلک کریں اور save پہ کلک کریں آپ کی ویڈیو کا تمنیل چینج ہو گیا as simple as that ویڈیو کو دوستی کے ساتھ share ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ